ہمیشہ کی طرح مولانا عبور قاسم رزوی صاحب موجود ہیں جو مولای کائنات کی نحج الولادہ کی کال نمبر ایک سو تیرہ پہ آج ہم پہنچے ہیں پچھلے ویک پہ ہم نے اس کو کور کیا تھا لیکن یہ کال ایسا ہے کہ سویس کال میں کئی اقوال شامل ہیں تو مولانا صاحب السلام علیکم آپ کو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب پہلے کیسے الحمدللہ یہ الحمدللہ مولانا صاحب بہت دعائیں ہیں آپ کی مولانا صاحب ایک سو تیرہ کا جو مولا کائنات کا کال ہے تو اس میں ہے کہ خوش خلقی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے خوش خلقی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے اور عدب جیسی یا اس کے مانین کوئی میراس نہیں ہے مولانا صاحب دمانے کے لیانے سے بڑا ہی زبردستی یہ کال ہے اس لیے کہ یہی دیکھا گیا ہے کہ خوش خلقی جو ہے تو آج کل تو ناپید ہو گئی ہے اور عدب کی جو ہے وہ بید بھی ہو رہی ہے تو اس پہ مولانا صاحب بہت دیکھئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہم صلی اللہ علیہ وسلم لا قرینہ کا حسن الخلق ولا میراسہ کالعدہ اللہ ورحمت اللہ یقیناً یہ جو مولانا کے کلماتِ حکمت ہیں بول آف وزڈم جو ہیں اس میں ہنڈرین تھیرٹین پہ ہم پہنچے ہیں اور اس میں اس کے کئی جوز ہیں کئی پارٹ ہیں اور یقین مانیے کہ اس کے ایک ایک حصے کی اگر تشریح کی جائے نا شاہد آپ کو کئی سیشن کی ضرورت پڑھے گی کیونکہ ذاتِ علی بن عبی طالب علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ دریا کو کودے میں سمیٹ دینا بے شک بے شک اور اور یہاں جو پہلا فقرہ ہے کہ لا قرینہ کا حسن الخالق جو کہ کوئی ساتھی کوئی دوست اس نے اخلاق جیسا نہیں ہے سبحان اللہ اچھے اس کو اگر ہم کنکلوجن کی طرف چلے جائیں نا تو ایک جمعہ میں کہوں کہ جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں گے نا تو اس کو ساتھیوں کی قلت نہیں ہوگی کمی نہیں ہوگی اس کے پاس دوستوں کی کمی نہیں ہوگی بے شک ایک قرین ساتھی کی بات ہو رہی نا تو اگر اچھے اخلاق ہیں تو دوستوں کا قہت نہیں پڑھنے والا ہے اور اگر انسان کے پاس اچھے اخلاق نہ ہو دولت ہو علم ہو اقتدار ہو اختیار ہو لیکن اگر اخلاق اچھے نہ ہو تو جو آپ کے پاس دوست ہیں نا وہ بھی آہستہ سے چھوڑ دیں گے تو پتا چلا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کو اور دوستی کو سمال کر رکھے تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ اور پہراستہ کر لیں تو حسن اخلاق انسان کو تنہ نہیں ہونے تھے تھا ورنہ انسان اکیلا ہو جاتا ہے آپ نے کہا آج کے زمانے میں اس کی ضرورت یقیناً اچھے اخلاق کی ضرورت آج بھی ہے کل بھی تھی لیکن جب جب بد اخلاقی بڑھے گی تو اچھے اخلاق کی ضرورت زیادہ ہوگی جب جب ظلم بڑھے گا تو عادل اور عدالت کی ضرورت زیادہ ہوگی جب تک بے حیائی بڑھے گی جہاں جہاں تو حیاء کی شرم کی ضرورت بڑھ جائے گی آپ اندازہ لگیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان اللہ محمد کی ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجی الفرج آپ اندازہ لگیں بد اخلاقی کی انتہائیت ہوتی عورتوں کا کوئی احترام نہیں تھا بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی چھوٹی سی بات پہ نسلوں میں جنگ ہوتی تھی عورتوں کو کوئی حق نہیں حاصل تھا بد زبانی کی انتہا تھی گالیاں ایجاد کی جاتی تھی اب ایسے زمانے جاہلیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاقی کی قریمانہ ہی تو تھا کہ دشمنوں کو دوست بنایاں اپنے تو مولا کائنات کی صدی سے ایک چیز جو ثابت ہوئی ہے کہ اگر انسان بد اخلاق ہو تو دوست کھو دیتا ہے اور اگر اچھے اخلاق ہو تو دشمنوں کو دوست بنا لیتا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ یہودیہ تھی کڑا پھیکتی تھی اچھے اخلاق تھے رسول کے تو یہ اچھے اخلاق ہی ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہاتھی میں تائی کہ قبیلے کو شکست ہوئی اور اس کے بعد اس کی بیٹی کو مسلمان کے رفتار کر کے لے کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ ملنے کے لیے کہیں اس کو رسپیکٹ دیئے عزت دیئے ایک اس عنوان سے کہ یہ عورت ہے عزت کی حق دار ہے ان لوگ جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں وہ آکے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے عورتوں کو عزت دیتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں یہ بھی اخلاق ہے رسول کا بے شکت آنے والے جب بچے آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپ بیٹیوں کو زیادہ احترام دیتے ہیں پریفرنس دیتے ہیں بیٹوں کے مقابلے میں کہا دیکھو تم دیکھنا چاہتے ہو عورتوں اور لڑکیوں کے لیے کیا حقوق اسلام میں ہیں رسول کی زندگی میں دیکھیں اتنا ہی نہیں جب آپ کے پاس کچھ بچے ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپ نے بیٹیوں کو پریفرنس تو دی اور بیٹوں میں ان بیٹوں کو پریفرنس دی جو اپنی بہنوں کی عزت کرتے تھے اب آپ یہ دیکھیں تو رسول نے ایک عورت ہونے کیسے دوسرا آپ نے کہا کیونکہ اس لیے کیونکہ تُو ایک سخی انسان کی بیٹی ہے واغ واغ کریم انسان کی بیٹی ہے کافر ہے لیکن اس کے بعد کیونکہ کریم ہے سخی ہے تو رسول اللہ نے اس کو عزت دی اور اس کے بعد جو لوگ گرفتار کر کے لائے تھے ان سے اپنے ناراض کی کا اظہار کیا رحمت اللہ العالمین نے اور اس کے بعد اس کو پوری رسپیک کے ساتھ وہاں رکھا گیا یہاں تک کہ اس کے بھائی آ جائے جب بھائی آ گئے نا تو پھر اس کے بعد بھائی جو اسلام کے سسلے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے ایک مردہ بھائیوں نے کہا کہ یہ تو بڑے جو آج ویس کے اندر اسلام کے سسلے میں رائے ہیں اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا جیسے ہی رائے کا اظہار کیا نا بھائیوں نے تو بہن نے کہا خاموشی اخلاق تھا دیکھا لا قرینہ کا حسن الخلق کہاں بہن نے کہا کیا میرا باپ میں سمجھتی تھی کہ اس سے بہتر کریم انسان زمین پر نہیں ہے لیکن آج جب میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو میں مان گئی ہوں ان سے زیادہ کریم اس زمین پر اس کائنات میں نہیں ہے تو لا قرینہ کا حسن الخلق یہ جنگ کے میدان میں دیکھیں جب چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے اچھے آلات کے اندر دوستی کے اندر تو سب نبھا لیتے ہیں دشمنیوں میں نبھانا مشکل ہے میدان جنگ میں نبھانا مشکل ہے مولا یہ کہنا تھے کہ عمر ابن عبدعود کے سینے سے اتر آتے ہیں یہ اس نے اخلاقی تو ہے جنگ خیبر عمر ابن عبدعود جو ہے جنگ خیبر جب آپ نے مرحب کو قدل کیا میں نے عمر ابن عبدعود جنگ خندق کی بات کی اب جنگ خیبر جب قدل کیا میرے مولا نے تو پھر اس کے بعد اس کی بہن جب آئی ہے نا تو عربوں میں خائدہ یہ تھا کہ ہتیار لے لیتے تھے اور لاش کی بہترامی کرتے تھے کہ جسم کے اوپر سارا ہتیار پڑا وہ پوری ڈیگنیٹی کے ساتھ وہ سپہ سالان جو یہودیوں کا تھا وہ میدان جنگ میں اس کی بہن کہتی کہ میں آئی تھی تجھ پر رونے کے لیے لیکن میں تجھ پر گریہ نہیں کروں گی اس لیے کیونکہ تو بہت خوش نصیب ہے کیونکہ تجھے قتل کرنے والا کریم تھا اچھے اخلاق کا مالک تھا لٹیرہ نہیں تھا بھگوڑا نہیں تھا بد اخلاق نہیں تھا کچھ خلق نہیں تھا یہ سب اسلام کی تعلیمیں میرے بھائی جو ہم نے نبی اور علی میں اور اہل بیت میں دیکھی یہی وجہ ہے کہ سروری کہنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں فرماتے ہیں اسلام کیا ہے اسلام کے معنی سلام تھی کہنا لیکن رسول اللہ نے جو اسلام کے لیے ایک دوسرا آلٹرنیٹیو اور ایکویلنٹ آلٹرنیٹیو جو لفظ استعمال کیا اسلام کچھ نہیں ہے سوائے اچھے اخلاق کے good manners کی یعنی اس کا مطلب اسلام is good manner and good manner is اسلام تاپ اندازہ لگائیں آپ فرماتے ہیں کہ اسلام ہی جو ہے اخلاق ہے دوسری اخدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں آپ فرماتے ہیں انوانو صحیفت المومن حسن خلقہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مومن آئیں گے اور لوگ لائے جائیں گے تو ان کی جو بک آف ڈیڈ ہوگی آمال کی کتاب ہوگی اس کے اوپر ٹائٹل لکھا ہوگا نا بھئی دیکھیں آپ ہمارا درس ہو رہا ہے کتاب کا نام ہے نہجر بلاغا تو ٹائٹل کیا نہجر بلاغا یہ میرے پاس رکھا ہوا یہ ہے قرآن مجید تو یہ کتابیں ہیں تو اسی طرح سے نام آمال کی کتاب تو دو حدیث ہیں رسول خدا کی آپ اندازہ لگائیں اسلام حسن اخلاق ہے یہاں آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی جو کتابیں آمال ہوگی اس کا عنوان و ٹائٹل ہوگا حسن اخلاق اور دوسری جگہ فرماتے ہیں آپ کہ عنوان و صحیفت المومن حبو علی ابن عبیتوالب علیہ السلام مومن کے نامیں آمال کے اوپر جو ٹائٹل ہوگا وہ لکھا جو ہوگا لکھا ہوگا علی کی محبت علیہ السلام یعنی مولاہ کائنات کی محبت تو اب دونوں حدیثوں کو اگر جمع کریں آپ تو عمران بھئی نتیجہ کیا لکلتا ہے کہ علی کی محبت کا نام ہی حسن اخلاق ہے علی کا چاہنے والا بد اخلاق نہیں ہو سکتا جھوٹا نہیں ہو سکتا دھوکہ باز نہیں ہو سکتا بے ایمان نہیں ہو سکتا بد اخلاق نہیں ہو سکتا جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا غیبت کرنے والا نہیں ہو سکتا تحمد لگانے والا نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ مومن کے عنوانِ کتاب جو ہے صحیفِ عامال کا یا حسنِ اخلاق ہے یا علی کی محبت ہے اور مولاِ کهنات ایک علی کی بات کی ہے دوسرے علی کو سن لیجئے ہمارے عراب کے چوتھے امام امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عجیل فرج آپ تئیس رمضان المبارک کو جو آپ عامال کرتے ہیں شبِ قدر کے مختلف سورہ ہے مختلف دعاں دو اہم ترین دعا شبِ قدر ہر مومن پڑتا ہے اور یہ دونوں دعاں ہیں جو چوتھے امام سن ایک دعاںِ توبہ ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور دوسری دعاں دعاں مکارم الاخلاق ہے مکارم الاخلاق کیا؟ بنند اخلاق کریمان اخلاق قرآن مجید میں جو والدین سے گفتگو کے تعلق سے جو آداب ان کے ساتھ جو رفتار کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے اس میں کہاں ایک لرز ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کریمانہ انداز میں گفتگو کیا کرو تو آپ یہ دیکھیں اخلاق تو یہاں پر مکارم الاخلاق چوتھے امام کی دعایں پلند اخلاق صداقت، دیانت، ایمانداری اور ہر برے اخلاق سے ہمیں محفوظ رکھ تو یہ معصومین کا پیغام ہے رسول خدا نے کہا مجھے بھیجا گیا اخلاق کی قدروں کو مکمل کرنے کے لیے ایک اور حدیث ہے رسول خدا کی جہاں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کی نامِ عامال وزن کی جائیں گے نیکیاں وزن کی جائیں گی تو اس میں انسان کی نیکیاں ڈال دی جائیں گے اس نے اخلاق ڈال دی جائے گا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے نا وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا دوسری حدیث میں جہاں رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وزنی چیز جو انسان کے نامِ عامال میں ہوگی وہ اخلاق ہے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی اکثریت اچھے اخلاق کی وجہ سے جائے گی ایک جگہ آپ نے فرمایا تم میں سے زیادہ ایمان مکمل اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے اچھے اخلاق والا تنہا نہیں ہوتا اور اہم ترین حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشبہکم بی احسنکم اخلاقا ہم ایک رسول کی اتباع کرنی ہمیں عبی کرنا ہے اطاعت کرنی ہے جیسے انہوں نے زندگی بسر کی ویسے ہمیں زندگی بسر کرنی یہ ہمارے پاس تو آئیڈیل ہیں لیکن ایک بات بتائیں بران بھائی اور وہ یہ کہ کیا کوئی نبی جیسا ہو سکتا ہے کسی چیز میں شباہت ہو سکتی اس کی نبی جیسی شباہت تو نبی کے گھر والوں میں یہ نا بے شک بے شک مولا علی اکبر کے لئے کہا جاتا ہے مولا جعفر تیار کے لئے کہا جاتا ہے مولا اکائنات ہیں جو پورا مجسم اخلاف ہو بہو نبی جیسے ہیں لیکن یہاں نبی خود کیا کہتے ہیں کہ اشباکم بی احسنکم اخلاق مجھ سے شباہت اسی کی ہو سکتی ہے تم میں سے جس کے اخلاق اچھے ہوں یعنی رسول کہہ رہا ہے میرا شبی اگر کوئی بننا چاہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے نا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا تمہارے لئے نبی کی زندگی میں اچھے اخلاق نمونے کے طور پہ ہیں جو سورہ حضاب کے اندر ہیں تو کہا دیکھو رول موڈل نبی ہے اور نبی کہہ رہا ہے مجھ سے اگر شبیتر ہونا چاہتے ہو تو تمہارے اخلاق اچھے کر لو تو بہرحال یہ اہم ترین بات تھی آج کھروں میں جگڑے دوستیوں کا ٹوٹنا تعلقات کا خراب ہونا مراکز میں فساد کا ہونا بھائی بھائی کی باتشیت کا بند ہو جانا چھوٹی چھوٹی بات پہ قطع ارہم ہو جانا چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق ہو جانا چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو ہے انٹرونشن آرڈر لے لینا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل و غارتگری کی نوبت آ جانا خود دور ہونا اپنے بچوں کو بھی دوستوں سے رشتدانوں سے خاندانوں سے دور کرنا جو کہ اچھے بھی لوگ ہیں قطع ارہم بڑھنا یہ سب اس کی وجہ بد اخلاقی ہے حسن اخلاق رکھو روحو تاکہ دشمن بھی دوست ہو جائے بد اخلاق نہ بنو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوست بھی تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں اور تم تنہائی کا رونا روتے رو آئیے میں حدیث کے دوسرے حصے کی طرف جاؤں وَلَا مِرَاثَكَ الْعَدَبُ رسول مولا کہنا تو امیر المومن علیہ السلام فرماتے کہ کوئی میراس عدب جیسی نہیں ہے دیکھیں ہر آدمی میراس کی بات کرتا ہے کوئی مر جائے نا اس دنیا سے جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ تو پتا ہوتا ہے کہ باپ نے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں چھوڑی ہیں کتنے گھر والے چھوڑیں سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کیا میراس میں چھوڑا ہے ہم جب میراس کی بات کرتے ہیں تو گاڑی ہے گھر ہے پروپرٹی میں نے کہتا کہ یہ نہ ہو آپ کے پاس مومن کے پاس دنیا کی نعمتیں ہونی چاہیے اللہ نے آپ کے لئے خلق کیا ہے آپ کا حقین پر لیکن یہ ساری دولتیں جن کے پاس ہوتی ہیں دولتیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں لیکن عدب کی میراس انسان کو چھوڑ کے نہیں جاتی ہے انسان کی اگر تربیت اچھا جی عدب کو قطع کلامی آب ہی چاہتا ہوں عدب کو ہم آپ کیسے اس کی تشریح کریں گے عدب ہے کیا کیا ہے عدب دیکھیں بہت اچھی بات کیا بلکل دیکھیں ہمارے اردو میں ایک چیز کہی جاتی تھی اگر وہ جمعہ آپ کو یاد ہو فارسی کا ہی ہے کہ با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب بے نصیب بے شک یاد ہے آپ کو جس کے پاس عدب ہیں جس کے پاس اخلاقیات ہیں تہذیب ہیں ایتھکس ہیں موراز ہیں اس کے پاس نصیب ہے اس کا مخدر جاگے گا وہ وکٹوریس ہوگا وہ کامیاب ہوگا لیکن جس کے پاس عدب نہیں ہے اس کے پاس نصیب نہیں یعنی بدنصیبی اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس عدب اور اخلاق یہ عدب اخلاق آئیں گے کہاں سے تربیت سے آئیں گے اسی لئے اسلام جو ہے تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیتا ہے تربیت کو رسول اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے لوگوں کی تربیت کیے عمل سے بولتے کچھ نہیں ہے تعدیب یہاں تک کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں فرماتے کہ من عرادہ نفسہو لننا سے اماما اب دیکھیں ہم اس ملک سے ہیں جہاں لوگ آپ نور پہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی لیڈرشپ نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ لیڈرشپ ہی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ نہیں تو غلط کہتا ہے یہ کہیں اچھی ایبل کیپیبل ریسپونسیبل لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس تو فلیڈ ہے جہاں سے اٹھائیے ایک عدد لیڈر نکل آتا ہے ایک رہبر نکل آتا ہے ایک اپنے آپ کو قائد سمجھنے لگتا ہے لیکن رہبریت قابلیت کا نام ہے صلاحیت کا نام ہے اس نے اخلاق کا نام ہے دیکھیں رہبریت کہتے ہیں ایران کے اندر دیکھیں آگا ہے خام نہیں بے شک رہبریت دیکھیں آگا اسی استعانی یہ ہے رہبریت یہ کیا ہے جو علی کی تعلیمات کے مطابق ہے مولا کیانات فرماتی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کو الیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھائیں ٹھہرو بھائی لوگوں کی تربیت سے پہلے تم اپنی تربیت کرلو امام کہہ رہے اپنی تعدیب کرلو تو عدب یہ ہے معدب ہو جانا ذمہ دار ہو جانا اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ و پہراستہ کر لینا یہی پر ایک حدیث ہے جہاں معصوم فرماتے کہ اِنَّ النَّاس اِلَا صَالِحِ الْعَدَبْ اَحْوَجْ مِنْهُمْ اِلَا الْفِزَّتِ وَالْضَحَبْ اچھے یہ مولا کی اس حدیث سے بہت کنیکٹوری ہے یہ بھی مولا کی آنات کی حدیث ہے انسان کو اچھے عدب کی زیادہ ضرورت ہے سونے اور چاندی کے مقابلے میں اب آپ کو بتا دیں جو مولا نے کہا کہ عدب سے بہتر کوئی میراس نہیں ہے مسلمانوں نے تقریباً ایک ہزار سار ہندوستان میں حکومت کی سب سے لمبے عرصے تک جنہوں نے حکومت کی ہے مغلیہ سلطنت ہے جہاں بابر اور اکبر جیسے لوگ ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہادر شاہ زفر کی موت کے بعد ان کے سلسلے کے لوگوں کو اتنے دولت گئی کہاں کوئی رکشہ چرا رہا تھا کسی کو بھیک مانگنی پڑی کوئی کام برا نہیں ہوتا لیکن دولت کام نہیں آئی نا لیکن اگر کسی کے پاس عدب ہوں گے اخلاق ہوں گے تو وہ کہیں بھی ظلیر و رسوہ نہیں ہوگا آپ اندازہ لگے ہیں اس کی وجہ ہی کہ عدب نہیں تھا ماں پا آپ نے عدب کا سوال کیا تھا عمران بھائی ایک عدب لیٹریچر کا بھی نام ہے لیکن وہ لیٹریچر کے جو آپ کو تہذیب دے تو وہ عدب ہے وہ لیٹریچر کے جو آپ کو اخلاقیات سے مورال سے ایتھک سے دور کر دے وہ عدب نہیں ہے وہ بے عدبی ہے آپ کسی نے معازنہ کیا کہ جب انگریز آئیں ہیست انڈیا کمپنی کے بنیاد تو جہانکیر کے زمانے میں پڑ گئی تھی آہستہ 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 انہوں نے پورے ملک پہ حکومت کی ساری چیزیں برطانیہ سے آتی تھی سونے کی چڑھیا ملک پلاسٹک کی چڑھیا بن گیا تھا لیکن ان کا ڈسپلین کیا تھا لکھنے والا انیلائز کرتا کہتا ہے کہ وہ صبح تین بجے ان کی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو جاتی تھی سات بجے ان کی دفتر کھل جاتے تھے چار ساڑے چار بجے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد چھے بجے وہ شام کا ڈینر لے لیتے تھے رات کو جلدی سوتے تھے صبح جلدی اٹھتے تھے انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یہاں یہ کیا ہوتا تھا کہ چار بجے جو ہے چار بجے کے قریب یہاں ختم ہوتا تھا قلعے کا مشاعرہ اس کے بعد نماز فجر کے وقت جب مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے تھے لوگ سو رہے ہوتے تھے قسمت سو جاتے تھے پھر لوگ اٹھتے تھے جب تو اس وقت تک انگریس ہندوستان کے اندر اپنے تسخیر کی عمل کو بہت آگے بڑھا چکا ہوتا تھا تو پتا چلا عدب اچھے اخلاقیات کا نام ہے اس سے بہترین کوئی میراس نہیں ہو سکتی ہے دوسرے مقام پر مولای کعنات فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے میں نے نہیں پائی کوئی چیز بہترین اپنے لیے تقوی کے بخیر اور ہر حالات میں اپنے لیے جو بہترین سرمایہ پایا وہ عدب کو پایا ہے تو پتا چلا تہذیب اور عدب یہ بہت ضروری ہے اور ہم اپنے بچوں کی لفظ تہذیب استعمال ہوتا نا عدبی سے تہذیب کے معنی ہی ہے بچے کی اصلاح کرنا اور اصلاح کا حق اسی کو ہے جو پہلے اپنی اصلاح کر چکا ہو تو لہٰذا ہم اپنی عادتوں کو بدلیں اپنے مزاج کو بدلیں اپنے نفس کی تربیت کریں اور یہی پر عادتوں کے تعلق سے مولا متقیان امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ایک عدیث اور ہے جہاں فرماتے ہیں کہ اپنی عادتوں کو بدلو تاکہ تمہارے لئے اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے اللہ کے ایک چیز اور ہماری سمجھ میں آگئی دیکھیں میں حدیث نقل کر رہا تھا اسے ایکسپلین کرنے کے لئے لیکن ایک نکتہ سامنے آیا عمران بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے عبادت کرنا مشکل ہے نماز میں فوکس کرنا مشکل قرآن کا پڑھنا مشکل اطاعت خدا مشکل ہے گناہوں سے بچا نہیں پاتا ہوں امام نے کہا اطاعت تمہارے لئے آسان ہو جائے گی تم اپنی عادتیں بدل دو صحیح بہت سارے اچھے کام مشکل ہو جائیں گے خراب عادتوں کی وجہ سے اور جب خراب عادتیں رخصت ہو جائیں گی تو اچھے کام آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے ہماری عادتیں راستے کا پتھر ہیں ہماری عادتیں ہماری راہ میں رکاوٹ ہیں ہماری عادتیں ہماری سب سے بڑی مشکل ہیں اور بلکہ بعض لوگوں نے تو عبادتوں کو بھی عادت بنا لیا ہے میں اختتام کے اوپر یہ کہتا ہوا چلوں یہی وجہ ہے کہ مولا امام رضا الاسلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی عبادتوں کو عادت بنا کے نہ کرو عبادت کو عبادت سمجھ کے کرو اور جب عبادت کو عبادت سمجھ کے کرنے لگے گا تو اس کی ایک وجہ ایک دوسری حدیث میں بیان کرتے ہیں میں دونوں کو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں مختصر کر کے مولا کہتے ہیں تم یہ نہ دیکھو کہ کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کتنے روزے رکھتا ہے یہ دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے اس کی رفتار کیسی ہے اس کی گفتار کیسی ہے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے وہ ٹریٹ کرتا ہے اگر لوگوں کے ساتھ اچھا ہے تو اس کی نمازوں کا وزن ہے لیکن نمازیں پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن دھوکہ دیتا ہے حج کرتا ہے لیکن بے ایمانی کرتا ہے زکاة دیتا ہے لیکن غیوت کرتا ہے خمز دیتا ہے لیکن مال حرام سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیڑ بر رہا ہے تو اخلاقیات ہی نہیں نمازیں کہاں قبول ہوگی عبادت کہاں قبول ہوگی جب نماز اور عبادت قبول نہیں ہوگی تو اس کے آساز بھی نہیں دکھائی دیں گے آپ یاد رکھیں کہ اگر کسی درخت کو آپ کو باراور کرنا ہے تو اسے زہریلا پانی نہیں دیا جائے گا صاف شفاف پانی دینا چاہیے ورنہ اس کے پھل خراب ہوں گے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے تو مولا کائنات کی حدیث کہ کوئی میراس عدب جیسی نہیں ہے تو اگر ہم کوششیں جب کرتے ہیں جو کمکلوجن حوالے کر رہا ہوں ہم جب کوششیں کرتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد اپنے بچوں کے لئے گاڑی چھوڑ جاؤں گھر چھوڑ جاؤں پے آف گھر چھوڑ جاؤں تمام چیز بہت اچھی فکر ہے کریے آپ لیکن اپنے بچوں کو عدب دے کر جائے کیونکہ اگر عدب دے کر جائیں گے تو فقیری میں بھی ایک غنی کی طرح سے عزت کی زندگی بسار کریں گے لیکن اگر دولت دے کے گئے اور تہذیب نہیں دے کے گئے تربیت نہیں کر کے گئے عدب نہیں دے کے گئے تو بچے دولت اس طرح سے لٹائیں گے جس طرح سے بڑے بڑے بادشاہوں کے بچوں نے صدیوں کی دولت چند گھنٹوں میں یا ایک رات میں لٹا دی ہے تو آئیے ہم اپنے بچوں پر کام کریں ان کی اچھی تربیت کریں ان کو عدب میراز کی صورت میں دے کر جائیں سبحان اللہ مولانا صاحب سبحان اللہ آتا ہی نہیں چلا مولانا صاحب آج کا ہمارا پرگرام جو ہے آدھے گھنٹے کا جو ہے وہ ہو گیا اور اتنی اچھی طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی ہے کہ سمندر کو جو ہے آپ نے کوزے میں بن کر دیا ہے کبلا تو میرے خیال ہے آج ہم اس پرگرام کو یہی مولانا صاحب ختم کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ صاحب چاہے تو ایک سو تیرہ سے ہی شروع کریں یا اگر ایک سو چودہ نہیں نہیں ابھی ایک سو تیرہ نہیں ایک سو تیرہ کے بقیہ اجزہ باب کی ابھی دیکھیں کہ اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ اس میں کی دو قول کو سیلیکٹ کریں گے اور اس پر گفتگو ہوگے انشاءاللہ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا نماز بھی انشاءاللہ دعا میں آت رکھیں انشاءاللہ ناظرین کو اہدر ٹی وی کا پروگرام نیچل بلاگا لے کے تو یہاں سے ملپان آسٹریلیا سے مولانا صاحب کو اور مجھے جعبت دیجئے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ ملپان آسٹریلی